اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ اس نے کھانے کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا اتنا بڑا اس کا گناہ ہے بلکہ ایک حدیث میں تہتر درجے گناہ کے ہیں اس میں سے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ ماں کے ساتھ بدکاری کیا ہو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا آہا پر رکھ گئے ان لوگوں سے خیر خیریت پوچھی کہاں سے قافل آ رہا ہے کہاں جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد اس اونٹ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پسند فرمایا اور ان سے کہا کیا تم یہ اونٹ مجھے بیچو گے اس قافلے والوں نے کہا ہم بیچیں گے قیمت کتنی ہے ان لوگوں نے بتایا اتنی اتنی کھجوریں یعنی ہم باغی چاہے کہ اتنی کھجوریں لیں گے انہوں نے ایک قیمت بتائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے اتنی کھجوروں پر میں راضی ہوں اونٹ میرے ہاتھ دے دو ان لوگوں کا جو قافلے کا امیر تھا اس نے اونٹ اٹھایا اور حضور کے ہاتھ دے دیا اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ کھجوریں تھی نہ کوئی سامان تھا لیکن حضور اونٹ کی رسی اپنے ہاتھ میں لیے اور مدینہ کی طرف چل پڑے قیمت تو ادا نہیں ہے ان لوگوں میں سے کسی نے پوچھا بھی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی رسی پکڑ کر مدینہ کی طرف چل پڑے جبکہ یہ سرخ اونٹ بڑا قیمتی ہوتا تھا انہیں حساس بھی نہیں تھا اندازہ بھی نہیں تھا قیمت لینے کا جب حضور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو قافلے میں بات چیت شروع ہو گئی کیا قیمت مل گئی تو انہوں نے کہا نہیں قیمت تو انہوں نے دیا نہیں ہے تیہ تو ہوئی ہے اتنے خجوروں کی قیمت ہے اس اونٹ کے بدلے لیکن انہوں نے دیا تو نہیں سب ایک دوسرے کو کوسنے لگ گئے کہ ایک انجان آدمی کے ہاتھ میں اونٹ کیسے دے دیا ہم انہیں جانتے نہیں پہچانتے نہیں ان کے ہاتھ میں ایک سرخ اونٹ کیسے دے دیا وہ تو انکھوں سے اوجھل ہو گئے اب انہیں دھونڈے گا کون یہ باتیں بڑھتی گئی بڑھتی گئی امیرِ قافلہ کو کوستے رہے کہ تُو نے ایک بڑا نقصان کیا ہے قافلے میں ایک خاتون تھی ایک عورت تھی اس عورت نے ہنگامے کو تھنڈا کیا اور کہا قریب آ کر لوگوں جھگڑو مت اس لیے کہ میں نے اس چہرے کو دیکھا وہ جھوٹا چہرہ نہیں ہو سکتا ان کی باتوں کو میں نے سنا ہے وہ شہج سے زیادہ میٹھی ہیں ان کے بیٹھنے اور اٹھنے کے انداز کو میں نے دیکھا ہے وہ دنیا کا کوئی عظیم آدمی ہے انتظار کیوں نہیں کرتے یہاں تک کہ شام ہو گئی اور رات ہو گئی رات کو قافلہ جہاں پڑاؤ کیا تھا سب اپنے اپنے خیموں میں موجود تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی یا دو صحابہ اپنے ہاتھوں میں کھانے کی بڑی بڑی طبق لے کر کے آئے اور اس قافلے والوں سے کہا فلام بن فلام کہاں ہے لوگ باہر آئے پوچھا کہ کون ہے آئے ہوئے صحابہ نے کہا ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہم ان کی طرف سے آئے ہیں دن میں ہمارے آقا نے آپ سے اونٹ خریدا تھا اس کی قیمت خجوریں پوری جتنی تیہ ہوئی تھی وہ ہم لے کر آئے ہیں مدینہ سے وہ خجوریں پوری لا کر کے دیا اور کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں ہمیں تمہارے پورے قافلے کے رات کے کھانے کا بھی انتظام فرمایا قافلے والوں نے کھانا بھی لیا اور خجوریں جو قیمت میں تھی وہ بھی لیا یہ عرب میں اس طرح کا پہلا واقعہ تھا ورنہ جو نظروں سے اوجھل ہو گیا وہ ہمیشہ کیلئے ختم ہو گیا وضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں ایسے اخلاق بٹھائے کہ وہ مدینہ میں ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ وہ محمد ہیں کہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہاں پھر وہ دائرہ اسلام میں بھی آئے کئی لو یہی وہ لین دین کی معاملات تھے جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کو پوری دنیا کے سامنے بتا کر ایسے اصول بتائے سود سے پاک کیا جو قافلے کی ایک بڑی لانت تھی بلکہ معاشرے کی ایک بڑی لانت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کو میں نے اپنے پیروں سے روند دیا ختم فرما دیا سود میں ہوتا کیا ہے آپ کو پتا ہے جس کو آپ بیاج کہیں بڑی کہیں یا جو بھی نام دے دیں لیکن بڑا کر کے لینا کسی کو کرز دینا اور اس سے بدلے میں بڑا کر کے لینا سو روپیہ کرز دیا ایک سو دس روپیہ لیا ایک سو بیس روپیہ لیا بلکہ ایک سو ایک روپیہ بھی لیا تو یہ سود ہو گیا جس کو کرز دیا اور بدلے میں بڑا کر کے لیا صرف پیسے میں نہیں کسی بھی چیز میں وہ بڑا کر کے لینا یہ سود کہلاتا ہے اور یہ اسلام میں بہت عظیم گناہ اس کو بیان کیا گیا کیوں وجہ کیا ہے اس میں بندوں کا حق مارا جاتا ہے ایک بندہ کرز میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اور دوسرا امیر ہوتا چلا جاتا ہے یہ نظام آدھ دنیا کے یہودیوں نے قائم رکھا ہے پوری دنیا کو کریڈٹ پر چلاتے ہیں زبردستی تمہیں کریڈٹ کار پکڑائیں گے کیوں سود بھرتے رہو تم اپنے حلال کمائی کی قیمت اپنے پسینے کی قیمت ان کو سود میں چکاتے رہو بھرتے رہو لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا یہ دنیا اس عظیم لانت میں تمہیں لے کر کے جا رہی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے سود کا ایک لکمہ کھایا اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ اس نے کھانے کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا اتنا بڑا اس کا گناہ ہے بلکہ ایک حدیث میں تہتر درجے گناہ کے ہیں سود کھانے والے کے گناہ تہتر درجے کے ہیں سیونٹی تھری اس میں سے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ ماں کے ساتھ بدکاری کیا ہو اس کو اتنا سخت کیوں بیان کیا گیا بندوں کے حقوق مارے نہ جائیں بندوں کے حق تلف نہ ہو امانت کے ساتھ جو معاملات ہوتے تھے آپ دیکھیں وہی چیز آج ہمارے معاشرے سے ختم ہونے لگ گئی ہے آج تمہیں لون لینے کی ضرورت کیوں پیش آنی لگی آج کرز جہاں پر بھی جائیں گے تمہیں بیاج کے ساتھ لینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی اس کی وجہ یہی ہے کہ آپس میں اعتماد اور بھروسہ ختم ہو گیا کرز حسن کون دینے والا ہے آج آج ایک مسلمان اٹھے اور دوسرے کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے پانچ لاکھ کی ضرورت ہے اللہ ما شاء اللہ کون ہوگا قریب سے قریب ترین دوست بھی مو پھیر لیتا ہے اس کی وجہ صرف ایک طرفہ نہیں ہے دو طرفہ ہے کرز لینے والا اور کرز دینے والا دونوں دونوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ نہیں ہے کچھ لوگ کرز لیتے ہیں لیکن وہ دینا نہیں چاہتے یہ بھی بندوں کے حقوق کی پامالی ہے ان کو کیوں دیا جائے کرز لوگ درتے اسی لیے کہ پانچ لاکھ دوں کہ ایک لاکھ دوں یہ تو دینے کا نام ہی نہیں لیتا اور کچھ لوگوں کی لط پڑ جاتی عادت اس سے بھی مانگا اس سے بھی مانگا اور کرز میں ڈوبتے چلے گئے وہ ایسے بھکاری بن جاتے ہیں کہ ان کے لئے دروازے بند ہو جاتے ہیں حدیث پاک سنو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے کرز لیتے وقت یہ سوچا کہ دیکھا جائے گا عدا کرنے کی اس کی نیت نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالی زمین کو اور تنگ کر دیتا ہے اس کے لئے دروازے تنگ ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس نے کرز لیا اور دینے کی نیت تھی اور یہ سوچا کہ میری ناک زمین پر رکڑ جائے لیکن میں اس کا حق دوں گا حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے لئے روز دروازہ کھولتا ہے اس کے لئے اسباب پیدا کرتا ہے یہاں لینے والے کی دل میں خیال ہی نہیں رہ گیا کہ سامنے والے سے میں نے رقم لیا ہے بیچینی شروع ہو جانی چاہیے ہمیں بے قراری شروع ہو جانی چاہیے کسی کا کرز لیا ہے تو نید اڑ جائے کہ نہیں میرے بھائی کا کرز ہے مجھے واپس دینا ہے لیکن یہ معاملات ایسے نہیں رہ گئے جس کی وجہ سے آج دنیا نے تمہیں سود کا عادی بنا دیا اب کون دیتا ہے کرز حسن کرز حسن کا مطلب کیا ہے ایک لاکھ روپے میں آپ کو دیا اور بدلے میں آپ نے بھی ایک ہی لاکھ روپے لوٹایا یہ کرز حسن اچھا کرز ہے پہلے یہ ہوا کرتا تھا آپس میں مومنوں کے درمیان کرز لیکن جب لوگوں کے معاملات خراب ہو گئے تو کون دینا چاہتا ہے اور لینے والا بھی آج کل لوٹانا نہیں چاہتا تو یہ معاملات ختم ہونے لگ گئے اور اس کی وجہ کیا بنی جب اعتماد کا رشتہ ٹوٹ گیا تو تم سود کے کاروبار میں پڑ گئے اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا جاؤ بینکوں سے لون لو یا غیر مسلموں سے بھاری سود میں کرز اٹھاؤ اور اپنے کام کرتے رہو یہ سب کی نوبت صرف اسی وجہ سے آئی کہ آپس کے رشتے خراب ہیں یہ معاملات خراب ہیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رشتہ نہیں ہے عزیزہ نگرہ میں وقار یہ کام صرف ہم نے اپنے ہاتھوں تباہ کیا ہے اپنے ہاتھوں برباد کیا ہے آپ کو اندازہ ہو ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھتے تھے اور صبح فجر کی نماز میں بہت جلدی بھاگ کر چلے جاتے تھے سلام پھیرتے ہی نکل جاتے ایک دن ان کو صحابہ اکرام نے روک لیا کہ آپ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور رکھتے نہیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکایت بھی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے فجر کی نماز میں اتنی جلدی بھاگ جاتے ہو اس صحابی نے جواب میں کیا عرض کیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر اور ایک یہودی کا گھر دونوں متصل ہیں لگے ہوئے ہیں اور اس یہودی کے گھر کے آنگن میں ایک کھجور کا درخت ہے جس کی شاقیں میرے گھر کے آنگن میں بھی آتی ہیں اور صبح صبح پکی کھجوریں میرے آنگن میں گر جاتی ہیں میں اس لیے بھاگ کر جاتا ہوں کہیں میرے بچے جلدی اٹھ کر کے وہ کوئی کھجور کھانا لیں میں وہ کھجوریں جمع کرتا ہوں اور اپنے پڑوسی کو اس کی امانت لوٹا دیتا ہوں روز میرا یہ کام ہے مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میرے بچے وہ ناجائز کھجوریں نہ کھالیں پڑوسی کی کھجوریں جو ہمارے آنگن میں گری ہیں یہ صحابہ کی اخلاق تھے وہ یہودی تھا پڑوسی اس کی کھجور کھانا بھی انہیں گھوارا نہیں تھا کیا ہم نے بچوں کی یہ تربیت کی ہے دوسرے کا مال نہیں اٹھانا چاہیے یہاں تو بازار میں جا کر بھوتا پوچھتے ہوئے ناجانے کتنے انگور کھا جاتے ہیں لوگ پھل پوچھتے پوچھتے کتنے تو چیک کرنے میں کھا جاتے ہیں جبکہ یہ بھی جائز نہیں بغیر اس کی اجازت کے بغیر اس کی اجازت کے تمہارے لئے جائز نہیں ہے اس صحابی کی یہ بات سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ورمایا کوئی ہے ہم میں سے میرے صحابہ میں سے جو اس یہودی کا درخت خرید کر کے میرے اس صحابی کو دے دے تاکہ یہ سکون سے نماز پر سکے سوچو میرے عزیز ہو اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس یہودی کو بلاتے ہیں کیا وہ بیچنے کو راضی ہے اس پڑوسی کو بلائے جس کی کھجوریں یہ روز امانت کے ساتھ جمع کر کے اس کو دیتے تھے وہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس سے کہا کہ تو یہ اپنا درخت میرے اس صحابی کو دے دے کہا کہ ایسے تو نہیں دے سکتا کہا بدلے میں تو جنت کی کھجوروں کے درخت لے لے اس نے کہا مجھے اس چیز پر یقین نہیں ہے اگر بیچنا ہے تو میں قیمت میں بیچوں گا جب حضور نے یہ جنت کی بات کی تو صحابہ جو بیٹھے تھے اس میں سے ایک صحابی حضرت ابو دہدہ وہ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک درخت کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ جنت کے درخت ملیں گے کیا یہ میں اگر خرید لوں تو مجھے بھی ملیں گے میں اگر خرید کر کے اس صحابی کو دے دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دہدہ سے کہا اگر تم خرید کر کے دیتے ہو تو اللہ تجھے بھی بہترین باغی چاہتا کرے گا وہ حضرت ابو دہدہ اس یہودی کا ہاتھ پکڑ کر کے باہر لاتے ہیں چلو ہم ڈیل کرتے ہیں ایک درخت میرے بھائی کو تجھے دینا ہے بدلے میں بتا کیا لینا چاہتا ہے کیا لینا چاہتا ہے وہ مانتا نہیں تھا حضرت ابو دہدہ کون صحابی ہیں میں آپ کو بتا دوں عوالی مدینہ مدینہ کا ایک علاقہ جہاں آج بھی عوالی اس کو کہتے ہیں مسجد قبعہ کے قریب وہاں کے خجوریں دنیا کی سب سے بہترین خجوریں مانی جاتی ہیں عوالی مدینہ دنیا کی سب سے بہترین خجوریں مدینہ میں بھی عوالی مدینہ کی خجوریں سب سے عالی اور عوالی مدینہ میں سب سے حسین و جمیل کسی کا باغیچہ تھا تو حضرت ابو دہدہ کا تھا بہترین گھر بھی تھا اس باغیچے کے اندر اور بہترین خوبصورت باغیچہ جس میں نہریں بھی تھی نہر بھی تھی حضرت ابو دہدہ نے کہا کہ اس یہودی سے تو مجھے جانتا ہے کہا کہ تجھے مدینہ کا کون آدمی نہیں جانتا تو ابو دہدہ ہے باغیچے کے نام سے ہی لوگ جانتے ہیں حسین و جمیل باغیچہ ہے حضرت ابو دہدہ نے کہا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں وہ پورا باغیچہ اس ایک درخ کے حوالے دیتا ہوں چاہتا ہوں یہ ایک درخ تجھے دے میرے اس بھائی کو میں باغیچہ پورا دے دوں اس یہودی نے کہا کیا مزاق ہے یہ کیسا مزاق ہے اس نے کہا رسول اللہ کی بات پر میں کبھی مزاق نہیں کرتا اور نہ ہی مسلمانوں کو یہ زیب دیتا ہے میں معاملات کر رہا ہوں تیرے ساتھ اس یہودی نے کہا کوئی بات نہیں درخ میں دینے کو تیار ہوں ابو دہدہ نے وہی پر جو کچھ لکھنا پڑنا تھا سب کر لیا بیچ دیا نہ کوئی قیمت لینی تھی اس سے کچھ نہیں ایک درخ جو یہودی کے آنگن میں تھا بس وہی خریدنا تھا وہ بھی اکھار کر کے نہیں وہ درخ تو وہی رہے گا نا لیکن ملکیت اس مسلمان کی ہوگی صحابی کی اس بات پر تیہ ہوا بغیچال بیچ دیا گیا اب حضرت ابو دہدہ اپنے بغیچے کے باہر آئے سنیے باہر آئے اور باہر سے اپنی بیوی کو پکار آئے یا امت دہدہ اپنی بیوی کو زور سے پکارنے لگے تو ان کی بیوی اندر بغیچے کے اندر اپنے حسین و جمیل گھر میں تھی وہاں سے آواز سن کر کے کہتی ہیں کیا بات ہے کہ تم اندر نہیں آتے بغیچے کے باہر سے مجھے آواز دے رہے ہو ابو دہدہ نے کہا میں نے بغیچہ بیچ دیا تو بھی باہر آجا عورتیں تو عورتیں ہوتی ہیں لیکن وہ کمال کی عورتیں تھی وہ باہر نکلی اپنے گھر سے اور کہتی ہیں ابو دہدہ مجھے تمہاری عقل پر پوری زندگی سے زیادہ یقین ہے یقیناً سودا کیا ہوگا تو بہترین سودا کیا ہوگا ایسے تو تم اتنا حسین بغیچہ بیچ نہیں سکتے اگر بیچا ہوگا سودا کیا ہوگا تو بہترین سودا کیا ہوگا وہ گھر سے اسی وقت نکل آئی ابو دہدہ بغیچے میں بھی نہیں گئے گھر میں بھی نہیں گئے یہودی سے کہا آج سے تیرا ہے یہ بغیچہ وہ باہر آئی خاتون پوچھا کتنے میں تم نے یہ بغیچہ بیچا ہے تو حضرت ابو دہدہ نے ہنس کر کے کہا میں نے یہ رسول اللہ کے ہاتھ میں بیچا ہے جنت کے ایک بغیچے کے حوالے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جسے وعدہ کریں وہ جھوٹا نہیں ہوتا امہ دہدہ نے ہس کر کے کہا مجھے میرے جان سے زیادہ تمہاری عقل پر یقین تھا یقیناً تم نے جو سودا کیا وہ دنیا کا سب سے عظیم سودا ہے چلو یہ نہیں ماتم کیا کہ کیسے بیچ دیا کس کو کسی باتوں میں آ کر کے کیا کر دیا وہ خاتون بھی صحابیہ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی تو باہر آئے یہ دونوں لوگ اب سنیے وہ یعودی جو ہے رات کو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اور ہستا ہے مسلمانوں سے بڑا بے حکوب میں نے کسی کو دیکھا نہیں انہوں نے میرے آنگن میں موجود ایک درخت کے بدلے مدینہ کا ایک حسین اور جمیل بقیچہ میرے ہاتھ میں دے دیا لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ درخت تو وہ ہمارا ہمارا ہی رہے گا وہ ہمارے آنگن میں ہے درخت کو کون اکھارے گا کون نکالے گا وہ اپنی بیوی سے رات بھر ہسی مزاق کرتا رہا کہ مسلمانوں کو میں نے بے حکوب بنا دیا اور وہ صحابی جو صبح نماز سے فوراں بھاگ کر اپنے گھر آتے تھے خجوریں چننے کے لئے آج وہ مسجد نبوی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں سکون و اتمنان کے ساتھ نماز پڑھتے رہے ہیں اور اس کے بعد نماز ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ چلو اس صحابی کے ساتھ چلتے ہیں وہ درخت دیکھنے کے لئے اس لئے کہ کسی کا گمان ہے کہ اس نے مسلمانوں کو بے حکوب بنا دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آئے اور اس صحابی کے گھر کے پاس جو یہودی کے آنگن میں درخت تھا صحابہ فرماتے ہیں جب ہم قریب پہنچ کر کے دیکھے تو وہ درخت خود اکھڑ کر کے اس صحابی کے آنگن میں آ چکا تھا خود ان کے آنگن میں وہ درخت موجود تھا عزیزہ نگرہ میں وہ قار یہ لمبی حدیث ہے اس میں مجھے جو عرض کرنا تھا وہ یہی تھا کہ اس صحابی کے عمل کو دیکھو کہ وہ ایک مشتک حجوریں بھی اپنے بچوں کو ناجائز طریقے سے نہیں کھانے نہیں دینا چاہتے ہمارے معاملات جب خراب ہو گیا تو لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ بھی نکلنے لگ گیا یہاں لوٹ خسوٹ ایسی کچھ چیزوں کی میں نشاندہ ہی کرتا ہوں کہ اللہ کا عذاب کس قوم پر آیا تھا ایک بہت بڑی قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ان کے بارے میں قرآن میں ہے وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكِيَا لَوَ الْمِيزَانَ بِالْقِسْتِ وَلَا تَبْخَسُنَّا سَأَشْيَاءَهُمْ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو بار بار ڈراتے تھے کہ ماب طول میں کمی مت کرنا ناب طول میں کمی مت کرنا برابر انصاف کے ساتھ لوگوں کو گلہ دیا کرو وہ لوگ کیا کرتے تھے جس کو ڈنڈی مارنا کہتے ہیں یعنی کلو کے کاٹے میں جو ہے فرق کر دینا اور کہیں سے کچھ نہ کچھ سیٹنگ کر کے مال تھوڑا سا سامنے والے کو کم جائے اس گناہ میں مبتلا تھی وہ قوم اور اس کو اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اس قوم کو ڈھراتے رہے یہ زمین میں فساد ہے اس چیز سے باز آؤ وہ باز نہیں آتے تھے جانتے ہو ناب طول میں کمی کرنے کی وجہ سے اللہ کا بھیانک عذاب ان پر آیا بہت سخترین عذاب آیا قوم شعیب ہمیشہ کے لئے ہلاک کر دی گئی اس کو قوم سمود بھی کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پوری ہلاک و برباد ہو گئی ناب طول میں کمی کرتی تھی آج ہو سکتا ہے کہ ترقی آفتہ دور میں نابنے کی چیزیں بدل گئی ہوں لیکن اگر اس میں بھی کوئی خیانت کرتا ہے ایک ذرا برابر بھی وہ اللہ کی عذاب میں گرفتار ہوگا اس کی برکتیں ختم کر دی جائیں گی اس کے چہرے کی رونک ختم کر دی جائیں گی اس لئے میرے عزیزو ان معاملات میں پابند ہو جاؤ اور دیکھنا کہ ہمارے معاملات بلکل صحیح ہو جائیں گے غیر مسلموں کے حالات تو آج ایسے کہ وہ لوگ اس چیز پر سختی کرتے ہیں ان کی مارکٹ میں سب ایک دوسرے کے تعاون کرنے والے ہیں اور مومنوں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا نہیں مارکٹ میں اگر چار دکانیں تمہاری ہیں تمہاری تجارت زیادہ ہونے لگ گئی تو بغل والے کو حسد ہونے لگ گیا سوچتے کہ میرا بھائی تو ہے نہیں حسد ہونے لگ گیا اور تیسرا اس سے زیادہ جلنے لگ گیا آپس میں اس بات کو لے کر کہ سب جھلن کے شکار ہیں اور پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ذرا برابر کچھ کمی ہوئی تو دوڑے دوڑے بابا کے پاس جاتے ہیں پڑوسی نے کچھ کرایا ہے میری دکان میں کچھ ہوتا نہیں تم آپس میں ایک دوسرے کو کہا کیا کرایا اسی میں لگے رہے ہو بلکہ ہم کچھ بازاروں میں گئے ہیں دیکھا ہے اور کسی کی دکان پر غیر مسلم کی بات کر رہا ہوں کوئی سامان نہیں مل رہا ہے تو وہ سامان نہیں مل رہا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ چلے جاؤ دوسری جگہ بلکہ وہ وہیں کھڑا ہو کر کہ اپنی کسی بھائی کا ریفرنس دیتا ہے کہتا ہے فلان جگہ یہ ملے گا یہاں جا اور میرا نام لے کر کہو وہ آپس میں تعاون ہے ایک دوسرے کا مومنوں آپ سب لوگ ایک دوسرے کے تعاون میں جب تک نہ آئیں تو رحمتِ خداوندی سے محروم رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا معاملات میں خراب ہونے سے اسی لئے سود کو حرام اسی لئے کیا گیا تھا کہ دوسروں کے حق نہ مارے جائے دوسرا کوئی غریب سے غریب تر ہوتا جائے اور تم امیر سے امیر تر ہوتے جاؤ یہ جائز نہیں اسلام میں یہاں تک کہ غلہ جمع کر کے رکھنا اور وقت آنے کا انتظار کرنا یہ بھی حرام ہے حرام ہے چاول کو زخیرہ کر لیا احتکار اس کو کہتے ہیں اس کو جمع کر کے رکھ لیا اور سوچتا رہا کہ مارکٹ میں چاول جب کم ہوگا تو میں اپنا غلہ بار نکالوں گا اور اس وقت جو سو روپیے کلو کا چاول ہوگا میں پانچ سو روپیے کا بیچوں گا یہ احتکار سخت ترین حرام ہے کچھ لوگ زخیرہ اندوزی کرتے ہیں پیاز کو آلو کو چاول کو گہوں کو یہ جو لوز مرہ کی ضروریات ہیں اس کو جمع کر کے کئی گڑاؤن میں سیف کر دیا اور اس کے بعد مارکٹ پر نظر رکھتے رہتے ہیں مارکٹ میں جب یہ چیزیں کم ہوں گی ہم اپنا غلہ باہر نکالیں گے اسلام میں یہ جائز نہیں بندوں کے حقوق مارنا یہ معاملات کی خرابی ہے احتکار جائز نہیں ہے اسی طرح میرے عزیزو چند باتیں جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں جھوٹ بولنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر بنانے کا کام کرتا ہوں جس کو آپ مستری کہتے ہیں میمار میرا کیا ہوگا قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے گا ایک صحابی آئے انہوں نے کہا میں کپڑے سلتا ہوں درزی ہوں میرا کیا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت عدریس علیہ وسلم کے ساتھ اٹھایا جائے گا ایک صحابی آئے انہوں نے کہا کہ میں لوہے کا کام کرتا ہوں حضور نے فرمایا تو حضرت دعود علیہ وسلم کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کا جو پیشہ تھا اور جو نبی کا پیشہ تھا حضور نے ان کے ساتھ اٹھایا جانے کی بشارت دی ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجارت کرتا ہوں میرا کیا ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو دو چیزوں کی پابندی کرتا ہے جھوٹی قسم نہیں کھاتا اور جھوٹ نہیں بولتا تو قیامت کے دن میرے ساتھ اٹھایا جائے گا تجارت میں یہ دو چیزیں لوگ آج یہی زیادہ کرتے ہیں جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا اور سامنے والے کے کم اکل ہونے کو دیکھ کر کے لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ایسا گاہک آئے ایسا گراہک آئے جس کو معلومات کم ہو تو اسے جلدی ٹوپی پینا دیا جائے جس کو خرید و فروخت کا تجربہ نہ ہو اس کو جیسے تیسے بیچ کر کے ختم کر دیا جائے لوگ تو ایسے گراہک کے انتظار میں رہتے ہیں امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امام سراج الامہ یہ خود تاجر تھے ایک بار بیٹھے ہوئے چھے اپنی دکان میں ایک عورت کپڑا لے کر کے آئی وہ کپڑا اچھے قسم کا کپڑا تھا اور وہ عورت جو بیچنے آئی تھی اس کی قیمت وہ کم بول رہی تھی امام آزم کے پاس وہ آئی اور لے کر کے اس نے کہا کہ یہ کپڑا مجھے بیچنا ہے حضرت امام آزم میں پوچھا کتنے کا بیچ رہی ہو اس نے کہا دس درم تو آپ ہنسنے لگی کیونکہ آپ ماہر تھے کپڑوں کی تجارت کے آپ نے کہا یہ کپڑا اتنی قیمت کا نہیں ہے تو اس نے کہا مجھے ضرورت ہے اتنی پیسے دے دو امام آزم نے کہا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ زیادہ ہے بلکہ تو قیمت کم لگا رہی ہے کپڑا زیادہ قیمت کا ہے تو اس عورت نے کہا اچھا قیمت کم میں نے لگائی ہے تو میں بڑھا کے بولتی ہوں آپ بڑھا کر کے دے دیجئے پچاس درم میں لے لیجئے زیدے بڑھا دیا امام آزم نے کہا نہیں ابھی کم بول رہی ہے تو قیمت اس کی اس کپڑے کی اس نے کہا سو درم امام آزم نے کہا کپڑا اس سے بھی زیادہ کا ہے یہ یہ کپڑا اس سے بھی زیادہ قیمت کا ہے اس خاتون نے تین بار قیمت بڑھا ہی تو امام آزم ابو حنیفہ نے فرمایا جا تیرے گھر میں کوئی ذمہ دار مرد ہو تو اسے بھی لے کیا یہ تجارت کے معاملات یہ نہیں کہ کوئی بھولا بھالا آیا ہے تو اسے ٹوپی پہنا کے بھیج دیا جائے دس درہم میں خرید لیتے وہ کپڑا تو چار سو درہم کا تھا کہا کہ جا تیرے گھر میں کوئی ذمہ دار مرد ہے تو اسے لے کر وہ خاتون گئی اپنے مرد کو لائی امام آزم ابو حنیفہ اس کپڑے کو چار سو درہم میں خریدا کہا کہ پھر بھی میں نفع میں ہوں فرماتے ہیں کہ میں جو بیچوں گا اس پر مجھے نفع آئے گا لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ سامنے والے کو اس کپڑے کی قیمت کا اندازہ نہیں تو میں اس کو پوری طرح سے ڈبا دوں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے کریمانہ جو امام آزم ابو حنیفہ نے بھی اپنی زندگی میں دکھایا ہے اور ایک بات ایک عورت اور آئی عورتوں کو کچھ معاملات میں بہت معلوم ہے اور کچھ معاملات میں کچھ نہیں معلوم ہے وہ کبھی کبھار مارکٹ میں صرف اسی لئے جاتی ہیں کہ گیراتی رہیں یا اٹھاتی رہیں بہرحال ایک خاتون آئی اور اس نے کہا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک کپڑا تھا ریشم کہا اور اس عورت کے پاس کچھ ہی پیسے تھے اس عورت نے کہا میں ایک غریب عورت ہوں مجھے آپ ایک کپڑا ایسا بیچو جس میں آپ نفع مت لینا مجھ سے وہ کہا جاتا ہے نا مدل مل جائے ہیں یہاں تو سب ہر کوئی یہی دعویٰ کرتا ہے جتنے کا پڑا ہے اتنے کا بیچ رہا ہوں آپ کو پھر دکان کیوں کھول کے بیٹھا ہے ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ مجھے جتنے کا پڑا ہے اتنے میں دے رہا ہوں آپ کو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس عورت آئی کہا ایک کپڑا مجھے دیجئے اس پر آپ نفع مجھ سے مت کمائیے باقی سب سے نفع تو لیتے ہیں تو امام آزم نے کپڑا اٹھایا اور کہا لے لے اس چیز کو تھان تھی کہا کتنے کہا چار دیرہم اس عورت نے کہا مجھ بڑیا کا مزاق مت اڑائی وہ کپڑا جو ہے قیمتی تھا امام آزم ابو حنیفہ رحمہ نے چار دیرہم کہا میں سچ بول رہا ہوں چار دیرہم میں لے لے وہ خاتون کے ایسا کیسے ہو سکتا اتنے کم قیمت کا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کے ساتھ ایک اور کپڑا خریدا تھا یعنی جب میں اس کپڑے کو دکان میں لایا تھا دو تھان تھے میرے پاس اور ایک تھان بیچ کر کے میں نے پورا نفع لے لیا اب یہ کپڑا صرف مجھے چار دیرہم کپڑتا ہے تھا وہ سو دیرہم کا لیکن امام آزم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے دوسرے والے اس کے ساتھ لائے ہوئے کپڑے میں اپنا نفع اور خرید و فروغ جتنے میں ہوئی تھی سب میں نے وصول کر لیا ایک کپڑے میں اب یہ کپڑا مجھے صرف چار دیرہم کپڑتا ہے چار دیرہم میں اس عورت کو کپڑا دے دیا کون کرتا ہے آج کے معاملات کون کرتا ہے یہاں غریبوں کا خون چوس لیا جاتا ہے ان کے معاملات کو ختم کر دیا جاتا ہے عزیزانِ گرامِ وقار جب تک یہ احساس تمہارا بیدار رہے کہ مجھے اگر دھوکہ اگر میں دوں گا تو اللہ شاہد ہے اللہ دیکھ رہا ہے ہر چیز وہ تمہاری قیامت کے دن لائے گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا تم میں جو رائی کے دانے کے برابر نیکی کرے گا اللہ اسے بھی دکھائے گا اور رائی کے دانے کے برابر جو برائی کرے گا اللہ وہ بھی تمہیں دکھائے گا اسے لئے معاملات میں پکے ہو جاؤ لوگوں کو ٹھگنا لوگوں کو بے اکوب بنانا لوگوں کا استحصال کرنا یہ نہیں ہے کہ تجارت تمہارے لئے حلال نہیں نفع رکھو لیکن جھوٹ مت پولو مثال کے طور پر ایک گھڑی ہم نے خریدی میں نے سو روپیہ کی خریدی ہے اب مجھے بیچنا ہے ڈیڑھ سو روپیہ میں یا دو سو روپیہ میں ڈیڑھ سو روپیہ کی میں قیمت لگایا تھا پچاس روپیہ فائدہ تھا ہمارا اور جب آپ خریدنے کے لئے آئے تو زائد سی بات ہے نیگوزیشن تو چلتا یہ آپ آتے ہی اس کی قیمت کم کرانے لگے تو آپ جب قیمت کم کرانے لگے تو سیدھے آپ نے کہا مجھے ایک سو بیس میں دو اور ہم نے کہا اتنے میں تو مجھے پڑی بھی نہیں ہے جبکہ ہمیں پتا یہ گھڑی سو روپیہ کی ہے اور اس نے صرف تیس روپیہ کم کرایا تھا ٹھیک ہے مجھے نہیں دینا تھا تیس روپیہ کم کر کے نہ دیتا لیکن یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے پڑی ہی نہیں ہے بلکہ اس سامنے والے کو اتنا کہہ دیتا کہ نہیں اتنے میں مجھے کوئی دینا نہیں ہے آپ کو اتنے کم قیمت میں میں آپ کو بیچ نہیں سکتا یہ چیزیں کہہ سکتے ہو لیکن یہ کہنا کہ اتنے میں میں خریدہ ہی نہیں جھوٹ بولا اور اس جھوٹ بول کر کے اس سامنے والے کو بیچا تو وہ قیمت پوری تمہارے لئے حرام ہی رہی حرام لکمیں اس طرح سے بھی گھر میں آتے ہیں اگر آپ کو نہیں دینا ہے تو سیدھے صاف یہ کہہ دیتے کہ مجھے اتنے کم میں نہیں بیچنا ہے سامنے والے کی مرضی ہے لینا چاہے تو لینا ہے تجاہے یا اگر آپ تجارت کی اصول جانتے ہیں اس کو جانے نہیں دینا چاہتے تو بیچ کی کوئی ریٹ پر آپ تیہ کر لیں لیکن جھوٹ بول کر کے نہیں تمہاری زبان پر کوئی جھوٹ آنے نہ پائے اور جب اس طرح کی تجارت کرو گے ہر حلال کھاؤ گے تمہاری عبادات میں بھی برکت ہوگی تمہاری دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں بارے اجابت سے ٹکرائیں گی عزیز آنے گرام اوقار پوری دنیا میں آج معاملات کے لیے ہم فکر مند ہیں کہ مسلمانوں کی ایسی چھبی بنائی گئی ابھی میں ایک باہر ملک میں تھا وہاں ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے مال امپورٹ کرتے ہیں فلان جگہ سے لیکن ہم وہاں جا کر دیکھتے ہیں اگر کوئی مسلمان کنٹینر وغیرہ لگا رہا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں کہ واپس وہ ہمارے ملک میں آئے گا تو آدھا کنٹینر ملے گا نہیں تو فلان ایسا ہو جائے گا فلان ہو جائے گا وہ ڈر اس بات کا ہے کہا کیوں اس قدر بگاڑ لیا اپنے معاملات کو عزیز آنے گرام اوقار مسلمانوں کے حالات جب اس طرح سے بگڑے ہیں تب یہ تمام چیزیں آئی ہیں قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوقت پہ زوال آتا ہے